بیہار کے ڈی جی پی رہے گپتشور پانڈے جلد ہی چناوی بیدان میں دیکھ سکتے ہیں انہوں نے بیہار کے ڈی جی پی پت سے بیاریس لے لیا راججی اور کیندر سرکار نے گپتشور پانڈے کا بیاریس لینے کا عویدن فورا منظور کر لیا گپتشور پانڈے کی جگہ فلحال ڈی جی سیول ڈیفنس اور فائر سروسز سنجیف کمار سنگھل کو بیہار کے ڈی جی پی کا اترکت پربھار سونپا گیا ہے سوشاند سنگھ راج پود کیس پہ بہت سکری رہنے والے گپتشور پانڈے کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ بیہار پتھان سبا چناو میں انڈیا کے امیدوار ہو سکتے ہیں آئی پی ایس سے وی آر ایس لینے کے بعد گپتشور پانڈے کا نیتا والا لک سامنے آ گیا ہے گپتشور پانڈے نے اپنے سوشل میڈیا کاؤنٹ پر میری کہانی میری زبانی نام سے ایک پوسٹر پوسٹ کیا جس میں گپتشور پانڈے نے لکھا ہے کہ وہ آج شام چھ بجے سوشل میڈیا پر لائیف ہوں گے پچھلے دنوں گپتشور پانڈے کا ایک ویڈیو وائرل ہوا جس میں وہ کسی بولیوٹ فلم کے ہیرو کی سٹائل میں دیکھ رہے تھے ریا کے وکیل ستیش بان شندے نے گپتشور پانڈے کے وی آر ایس لینے پر تنز کسا شندے نے بیان جاری کر کہا کہ جس تیزی میں گپتشور پانڈے کے وی آر ایس کے اپلیکیشن کو منظور کیا گیا یہ سوشانت کے لیے نہیں بلکہ گپتشور پانڈے کے لیے انصاف ہے گپتشور پانڈے نے وی آر ایس کے لیے اپلائی کیا جسے راجعہ اور کیندر سرکار نے چوپیس گھنٹے میں منظور کر لیا ٹھیک اسی طرح جیسے سوشانت کیس میں ریا چکرورتی پر ایف آئی آر درج کر بیہار سرکار نے اس کے سی بی آئی جانچ کی سفارش کی اور کیندر سرکار نے اسے منظور کر لیا یہ سوشانت کے لیے نیائے نہیں یہ گپتشور پانڈے کے لیے ہے ستیمیو جائیتے